ہیلو فرینڈ سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بزیز ڈاؤن پر دوستو آپ نے بزیز بیرٹ رکھی ہوئے ہیں ان کی آپ اچھے بھی کیر کرتے ہو پروپر ترکیس ان کو ڈائیٹ دے رہے ہو لیکن پھر بھی آپ کے بیڈز بریڈ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ایکٹیو رہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے دوستو کہ ہم لوگ سٹارٹنگ میں بہت بڑی گلتیاں کر دیتے ہیں جب ہم لوگ برڈز کرید کے لے کے آتے ہیں تو ہم کلر دیکھ کے برڈز کو لے لیتے ہیں اور ہم کچھ باتوں کا دیان نہیں رکھتے ہیں جن کو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے بینہ اگر ہم برڈز کریدتے ہیں تو برڈز میں ایسو نکلتے ہیں اور وہ برڈز کبھی بریڈ نہیں کرتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ ہم اب اچھے ہیلتھی اور جلدی بریڈ کرنے والی برڈز کی پچان کیسے کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دوستو ایسے ٹپس بتاؤں گا ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے آپ نولے لیتے ہو تو اس کے بعد جب بھی آپ برڈز کو پرچیز کریں گے تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے گی بریڈنگ سے ریلیٹڈ تو اس لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور جو بھی ہمارے چینل بجز ٹاؤن سے پہلی بار جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ دیکھئے دوستو جب ہم برڈز کو خرید کر لے کے آتے ہیں تو جو سب سے پہلی مسٹیک ہم کرتے ہیں وہ ہے کلر دیکھ کر برڈز کو پرچیز کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلر کا برڈ ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہ دے دو یہ کلر کا اچھا لگ رہا ہے یہ دے دو تو اس طرح سے گلتی کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے دوستو اگر کلر دیکھ کر برڈ پرچیز کرو گے تو ہمیشہ آپ گلتی کر بیٹھ ہوئے برڈز میں کوئی نہ کوئی کمی نکل آئے گی اور پھر آپ کا برڈ بریڈ نہیں کرے گا تو آپ نے کرنا کہہ دیکھئے آپ کو سب سے پہلے تو دیان رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جس سے بھی آپ برڈز پرچیز کر رہے ہیں وہاں جس پینجرے میں برڈز رکھے ہوئے ہیں آپ نے کچھ دیر کے لیے اس پینجرے کے پاس جا کر کھڑے ہو جانا ہے اور برڈز کو چیک کرنا ہے دیکھیں کہ کون سا برڈ ایسا ہے جو اچھے سے فلائی کر رہے ہیں مستی زیادہ کر رہے ہیں اور ایکٹی بھی بہت زیادہ ہے تو آپ نے ایسے برڈز کو پرچیز کرنا ہے آپ کو بلکل بھی ایسا برڈ نہیں لینا ہے جو جالی پکڑ کر لٹک رہا ہے یا جمین پر بیٹھا ہے یا اپنے شیر پروں کے بھی اندر کر کے بیٹھا ہوا ہے بھلے ہی ایسے برڈز کا گلے آپ کو بہت اچھا لگے لیکن آپ نے اسے نہیں خریدنا ہے آپ نے پوری طرح سے جو ایکٹی برڈ ہے صرف اسی کو ہی پرچیز کرنا ہے اب دوستو سیکنڈ گلتی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ برڈ لیتے ٹائم ہم ان کی ہیلتھ وغیرہ پر دیان نہیں دیتے ہیں ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کی بینڈ گلی ہے یا نہیں ہے ان کو موشن تو نہیں لگ رہے ہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں جب بھی آپ کو برڈز پرچیز کرنا ہو تو اس کی پونچ کے نچے والے اسے کو دیکھ لیا کریں کہ کوئی پورٹی وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی ہے یا وہاں سے گلہ تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ایسے برڈز کو نہیں خریدنا ہے اور دوستو اگر آپ موشن لگیں برڈز کو گھر لے بھی آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے آپ کے گھر لانے کے بعد تو آپ نے اس طریقے کی گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے اب دوستو تیسرا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو فیمیل لینی ہو تو دوستو آپ کو ایسی فیمیل برڈز خریدنی ہے جو سیمی اڈلٹ ہو فل اڈلٹ لینے میں ہمیشہ رسک ہوتا ہے دوستو فل اڈلٹ فیمیل برڈز اگر کوئی بیچتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی یا تو وہ انڈے کم دیتی ہوگی یا بچوں اچھے سی فیر نہیں کراتی یا اس کے انڈے فرٹائل نہیں کرتے تو اس لیے ہمیشہ آپ نے سیمی اڈلٹ ہی پرچیز کرنے کیونکہ اس میں رسک کم ہوتا ہے میل آپ فل اڈلٹ پرچیز کر سکتے ہیں اس میں بہت کم پروبلم ہوتی ہے اور ویسے بھی بریڈنگ کے لیے ہمیں بڑی ایس کے میل کوئی پریفر کرتے ہیں اب دوستو چوتھی گلتی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے یا ہمیں جہاں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فیمیل بوئی کرتے ٹائم یہ دیکھیں کہ وہ زیادہ موٹی نہ ہو ہمیں سلم ہی بوئی کرنی ہے کوئی مہدہ کو چربی لگی ہوتی ہے چربی کے بچانی ہے ہوتی ہے کہ پونچ کے نیچے سے پر ہٹے ہوتے ہیں اور امولی سے آپ اگر دبا کے دیکھو ملائم ملائم سے محسوس ہوگا لیکن بیچنے والا بولے گا کہ یہ انڈے دینے والی ہے اس لیے ایسا ہے لیکن آپ نے بالکل بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے گھر آکے بیسک انڈے دے بھی دے لیکن وہ انڈوں پر بیٹھے گی نہیں اور انہیں فینک دے گی پانچویں جو بات کا ہمیں دیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ برڈز کی چونچ اور ناکھن دیکھ کر ہی ہمیں پرچیز کرنے ہیں اگر چونٹ سٹیڈی میٹی ہے یا بڑی ہوئی ہے یا ناکھن بڑے ہوئے ہیں تو ایسے برڈز کے اندر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو جب یہ برڈز آگے بریڈ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو فیڈ ٹھیک سے نہیں کراتے ہیں اور وہ پروگلم ان کے بچوں میں بھی آ جاتی ہے تو ہمیں شام پرچیز کرتے ہیں ان باتوں کا اکھیال ضرور رکھیں چھے وی جو بات کا دیان رکھنا وہ یہ ہے کہ کئی بار برڈز کی تیل چھوٹی ہوتی ہے یا کٹی ہوئی ہوتی ہے یا پنکھ تھوڑے ہیں آپ کو بیچنے والے بولے گا کہ مولٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے تو پنکھ گھرا رہے ہیں نئے آ جائیں گے لے جاؤ لیکن آپ نے ایسے برڈز کو پرچیز نہیں کرنا ہے آپ نے پورے پنکھ والے برڈز کریدنے ہیں تو یہ سب باتیں دیان رکھ کر اگر آپ برڈز کو پرچیز کروگے کروگے تو آپ کو برڈز میں کوئی بھی بریڈنگ سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ جرور کریں